اگر آپ ایک ایسے ٹریڈر ہیں جو کہ ٹیکنیکل اینالیسز کا استعمال کرتا ہے اپنے ٹریڈنگ کے اندر تو آپ کے لیے یہ ویڈیو ہے اور آپ کو ایسی چیزیں میں بتاؤں گا جو آپ نے کبھی ٹیکنیکل اینالیسز کرنے کے دوران اب ضرب نہیں کی ہوں گی اور آپ ان مسٹیکس کی وجہ سے بھی بہت انقصانات اپنے ٹریڈنگ کے اندر اٹھا رہے ہیں اور وہ کون سی ٹیکنیکل اینالیسز کی بیسک چیزیں ہیں جو میں آپ کو سمجھانے والا ہوں ان کے اندر ہے آپ کو چارٹ کس طرح سے دیکھنا چاہیے آپ کو چارٹ کے اندر کیا کیا گلتیاں آپ کرتے ہیں جب آپ چارٹ کسی سوفیر کے اندر لگاتے ہیں چاہے وہ ایم ٹی فور ہو چاہے وہ ٹریڈنگ بیو ہو یا کوئی بھی پلیٹ فارم آپ یول کرتے ہیں اس کے اندر آپ چارٹ لگاتے ہیں تو کہاں کہاں پہ آپ گلتیاں کرتے ہیں ان سب بیسک چیزوں کو میں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہائلائٹ کروں گا اور بھی بہت سی جو چیزیں ہیں جو ٹریڈنگ کے اندر آپ کو نقصان دیتی ہیں ٹیکنیکل اینلیس کے حوالے سے وہ ساری کی ساری چیزیں میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں ویڈیو میں تک دیکھیں چینل کو لائک سبسکرائب کریں تو ٹریڈر سب سے اہم چیز جو ہے ٹیکنیکل ٹریڈر آپ کو پتا ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا جو چارٹ ہیں ان کے اندر مسٹیکس نہیں کرنی وہ مسٹیکس کون سی ہیں جو آپ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں وہ ہیں اب مارکیٹ کے اندر اپنے جو چارٹ ہے جو آپ نے پلیٹ فارم پر لگایا ہے ہرا ہے نے ان کے کلرز کو آپ چینج کرتے رہتے ہیں مارکیٹ کے اندر اب کو اس مدیو کرنے کا نظریہ ہوتا ہے اس فی بڑا اپنیو چارٹируیا ہے دیکھ نہیں سکتے جس طرح سے آپ کو دیکھنا چاہیے کیونکہ ٹریڈنگ ایسی چیز ہے جو ریپیٹیشن کی وجہ سے آپ کو پروفٹ دیتی ہے ایک پراسس ہوتا ہے اس کو اگر ریپیٹ کرتے رہتے ہیں تو آپ ٹریڈنگ کے اندر سکسیسفل ٹریڈر بنتے ہیں اور اس پراسس کو ریپیٹ کرنے کے لیے جو ہمیں سیٹ اپ ہے اپنا وہ سیم رکھنا چاہیے نہ کہ اس کو بار بار چینڈ کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہم نئی نئی چیزیں اپلائی کرتے ہیں تو ہمارا مائیڈ جو ہے نئی چیزوں کو اکسیپٹ نہیں کرتا یا پھر ہم کمپلیکیشن کے اندر پاس جاتے ہیں اور جب ہم کمپلیکیشن کے اندر پاس جاتے ہیں تو ہمیں جو اپنا ٹریڈنگ کا ریزالٹ ہے وہ اچھا نہیں ملتا برافٹ سام نہیں کمارے ہوتے اکثر ایسے ٹریڈر جو ہیں لاسس کے اندر ہوتے ہیں تو ان چیزوں کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں وہ ایک سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ اپنے جو کینڈل سٹک چارٹ اگر آپ نے لگایا ہے پلیٹ فارم کے اوپر تو آپ اس کے کلرز کو بار بار کینڈلز کے کلرز کو بار بار چینڈ نہ کریں اگر آپ نے ڈیفالٹ سیٹنگ میں رکھا ہے تو آپ اس کو وہی رہنے دیں جیسا کہ شروع میں آتا ہے بلیک اور وائٹ کلر میں لیکن اگر آپ نے چینج کر لیا ہے گرین اور ریڈ اگر آپ استعمال کرتے ہیں اور اکثر آپ کو کمپٹیبل فیل کرتے ہیں آپ اپنی تھیم کے ساتھ ریڈ اور گرین کے ساتھ جیسا کہ میں ریڈ اور گرین کے ساتھ کمپٹیبل فیل کرتا ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں بار بار اس کے کلرز کو چینڈ نہ کروں اور ایک ہی طرح کی یہ جو تھیم ہے اس کو میں رہنے دوں کلرز کو بار بار چینڈ نہ کروں اس کے بعد جو دوسری اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم انڈیکیٹرز لگاتے ہوئے بہت غلطیاں کرتے ہیں کبھی ہم سی سی آئی لگا لیں گے کبھی ہم میں سی ڈی کبھی ہم جو ہے ای ڈی ایکس لگا کے ہم مختلف مارکیٹ کے اندر انڈیکیٹرز لگا لیتے ہیں اور ہمیں کمپلیکیشنز ہوتی ہیں ٹریڈ لینے کے ٹائم پر اور ہم اپنے ٹیکنیکل اینالیسز کا جو میجر ٹول ہے چارٹ اس کو ہم کمپلیکیٹ کر لیتے ہیں موونگ ایوریجز بھی ہم لگا لیتے ہیں جبکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اگر آپ انڈیکیٹرز لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ ایک یا دو ہی یوز کرنا چاہیے اور انہی پر گریب حاصل کرنا چاہیے باقی کسی بھی انڈیکیٹرز کو آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جیسے ہی روز روز انڈیکیٹرز کو چینج کرتے رہتے ہیں تو آپ کو وہ لانگ ٹرن کے اندر جو ہے نقصان دیتے ہیں آپ ٹیکنیکل کے اوپر اپنی گریپ مضبوط نہیں کر سکتے ٹیکنیکل انیلیسز آپ کا دیکھ ہونے لگتا ہے جب آپ چیزوں کو مقصر رکھ کے اور پھر ان کے اوپر اپنا ذہن مرکوز رکھتے ہیں اور آپ اپنے چارٹ کو کلیرلی ابزرب کرتے ہیں اگر آپ کلیر بلکل رکھ سکتے ہیں پرائس ایکشن پر تو آپ کو اور زیادہ سہولت اس میں ہو جاتی ہے ابھی آپ مارکیز کے اندر ایک سکسسول ٹریڈر بن سکتے ہیں ہمیشہ ٹریڈر اگر بات کی جائے انڈیکیٹر کی اور پرائس ایکشن کی تو کوئی بھی ٹریڈر آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ انڈیکیٹر جو ہیں پرائس ایکشن سے زیادہ بہتر ہیں تو ہمیشہ جو پرائس ایکشن ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا اس لیے اگر آپ انڈیکیٹر کو یوز ہی بلکل نہ کریں تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ثابت ہوگا اور آپ کا جو چارٹ ہیں وہ کلیر ہوں گے کوئی بھی قسم کی چیز آپ کو اکسرا وہاں پہ نگر نہیں آئے گی اور جو بیک سائیڈ ہوتی ہیں جو بیک ایریہ ہوتا ہے بیک گرونڈ ہوتا ہے ہر چارٹ کے پیچھے جیسا کہ میرے چارٹ کے پیچھے بھی تھا جو آپ کو نظر آرہا ہے میں نے اس کو جو ہے کام کیا ہوا ہے ابھی آپ کہیں گے کہ آپ انڈیکیٹر یوز کرنے کا کہہ رہے ہیں نہ یوز کرنے کا کہہ رہے تھا اور خود آپ انڈیکیٹر لگائے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ میں یہ دو انڈیکیٹر شروع سے یوز کرتا ہوں اور میرے لیے یہ آسان ہو گیا ہے ان کو افزار کرتے رہنے دوستوں کی موونگ ایوریج میں اس لیے لگا کر رکھتا ہوں کہ یہ میرے چارٹ کو کمپلیکیٹ نہیں کرتی کیونکہ یہ بہت دور ہی رہتی ہے زیادہ تار پرائس سے اور اگر پرائس کے قریب آتی ہے تو مجھے صرف اس سے اتنا پتا جلتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر ایوریل ٹرینڈ کیا ہے اس کے علاوہ جو نیچے سی سی آئی ہے یہ شروع سے یوز کرتا ہوں اور اس کی جو ہے مجھے اتنا زیادہ کمپلیکیشن نظر نہیں آتی اس کی وجہ سے کیونکہ میں اس کی جو ہے روٹین میری بن چکیا کوئی بھی اگر آپ بھی انڈیکیٹر یوز کرنا چاہتے ہیں ایک یا دو تو آپ روٹین سے وہی یوز کریں تاکہ آپ کو پھر بعد میں ٹیکنیکل انیلیسس کے اندر روز روز پرابلمز نہ آئے تو کوئی بھی اگر آپ یوز کرنا جاتا ہے ایک سے دو انڈیکیٹر میکسیمم آپ یوز کریں اس کے علاوہ آپ نے اور کچھ بھی یوز نہیں کرنا چارٹس کو کمپلیکیٹ نہیں کرنا تاکہ ٹیکنیکل انیلیسس جو ہے وہ آپ کا خراب نہ ہو اور آپ کا جو چارٹ ہیں وہ آپ کو کلیر نظر آتے رہیں کیونکہ جب آپ کو چارٹس کلیر نظر آئیں گے ٹیکنیکل انیلیسس کرنے والے ٹریڈر کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ چارٹ ہوتی ہے اور چارٹ اگر کلیر نہ ہو تو پھر آپ وہاں پہ ٹریڈنگ کے اندر کچھ خاص نہیں کر سکتے تو امید ہے آپ کو جو میری مجھے بتائی گئی باتیں ہیں ٹیکنیکل انیلیسس کے مطلب کیا آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوں گی ان کو اپلائی بھی کریں آپ ٹریڈنگ کے اندر اگر ایز ٹیکنیکل ٹریڈر آپ کام کر رہے ہیں فنڈیمنٹلز آپ کو زیادہ یوز نہیں نیوز کو آپ جو میجر نیوز ہوتی ہیں ان کو آپ دیکھتے رہے ہیں فرقس کی ٹریڈنگ کرتے ہیں تو فرقس فرکٹری کے اوپر آپ جو ہے تھوڑا بہت ان کی نیوز کو دیکھیں تاکہ آپ کو تھوڑا بہت آئی ڈیا رہے لیکن میجر فنڈیمنٹل آپ نہیں کر سکتے اس سے اگر آپ گریز کرتے ہیں اور ٹیکنیکل یوز کرتے ہیں یہ بیس چیز ہے لیکن ٹیکنیکلز کو صحیح طریقے سے کرنے کے لیے اپنے سسٹم کو کمپلیکیٹ نہ کریں بہت سے ٹیٹر اسی وجہ سے فیل ہو جاتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ انڈیکیٹر ہمیں بہت اچھے سگنلز دیں گے انہوں نے پرائیس چارٹ کو نہیں دیکھنا اور بندرہ بندرہ انڈیکیٹر لگا لے لگا کے اپنے چارٹ کو اتنا کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں کہ ان کو پھر کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کب ٹریڈ کرنی ہے کب نہیں تو جو بیگنٹ ٹریڈر ہوتے ہیں زیادہ تر وہ اسی لیے نقصانات اٹھانے کے بارے ٹریڈنگ کو چھوڑنے چلے جاتے ہیں میرا ویڈیو آپ پچھے لگی ہوگی ہوتے ہیں نقص سی لیے تب تکلے گا اللہ حافظ ہوتے ہیں